ہمزہ عارف لاہور بنیادی کام سودی کمپنیوں کو آڈٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ کمپنیوں کو آڈٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ سودی کمپنیوں کو آڈٹ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لکھنے والا سودی معاملات پر گواہ بننے والا اور سود دینے والا لینے والا سب پر لانت کی ہے تو ظاہر ہے جو آڈٹ کرتا ہے وہ تو پورا ان کو کیلکولیشن کر کے دیتا ہے کہ اتنا ارننگ ہوئی اتنا قرضہ آیا وہ تو پورا سود لکھنے والے ہی کی طرح ہے وہ تو ان کو چاہیے کہ سودی کمپنیوں کا کام یعنی نہ آڈٹ کر کے دیں ان کو لیکن اگر بلفرض انہوں نے کسی نے کر لیا ہے تو جو اس کا کمیشن اکاؤنٹنٹ کو ملا ہے وہ کمیشن بلا نیت سواب صدقہ کر دیں وہ ان کے اس ایک کام کی وجہ سے پورے سارے کاموں کو حرام اور نجائز نہیں کہا جائے گا صوفی بننے کا کیا طریقہ ہے صاحب منڈی بہاودین سے پوچھتے ہیں صوفی عظم کیا چیز ہے اسے اپنے اوپر کس طرح اپلائے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے صوفی عظم کیا ہوتا ہے اصل میں تو سیدھا سیدھا ہمیں اللہ نے مسلمان بننے کا حکم دیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرے کبیرہ گناہوں سے بنے بچے کبیرہ گناہوں سے بچے اور فرائض و واجبات ادا کرے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں فرمایا اولیاء اللہ جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن یہ کون لوگ ہیں یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے یعنی اپنے عقیدے کو بھی درست کیا اور عامال کو بھی درست کیا تو اپنا عقیدہ بھی شریعت کے مطابق رکھیں عامال بھی تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے گناہوں سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں گناہوں سے ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی تو یہ جب آپ بچ جائیں گے مکمل تو نیک مسلمان بن جائیں گے تو یہ صوفی عظم جو ہے نا ایک ٹرم ہے ایک استعلاح ہے جو بعد میں اجاد ہوئی ہے وہ استعلاح اس لیے اجاد ہوئی کہ ہوتا یہ تھا کہ جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو سب لوگ ہی گناہوں سے بچا کرتے تھے کیونکہ گناہ کرنا اس وقت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ حکومتی قوانین تھے اور لوہ تھا اسلامی قانون تھے تو نماز سب پڑھ رہے ہیں روزہ سب رکھ رہے ہیں تو جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے یوز ٹو ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ جذبات اور کیفیات ختم ہو جاتی ہیں قربانی ختم ہو جاتی ہے صحابہ اکرام دین پر آئے قربانی دے کر انہوں نے تو حضرت بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے اور حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ آگ کے انگاروں پر لیٹے حضرت بلال گرم تبتی ہوئی ریت پر لیٹے تو صحابہ نے تو قربانی دی تھی پھر یہ قربانی ختم ہو گئی تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت کے جو جذبات مسلمانوں میں ہونے چاہیے تھے وہ جذبات آہستہ آہستہ تھنڈے ہونا شروع ہو گئے جب آپ کسی کی محبت میں قربانی دیتے ہیں تو پھر محبت کو شہ ملتی ہے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اسلاف میں جو اللہ کی عبادت کے لیے رونا دھونا اور قرآن کو پڑھ کے بے تہاشا رویا کرتے تھے اور حضرت اکریمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد وہ جب قرآن مجید کو اٹھاتے نا تو اٹھانے سے پہلے رونا شروع کر دیتے تھے اس کو بار بار آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا ایگریمنٹ ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ میرے رب کا اہد نامہ ہے کتنی بڑی کتاب ہے تو کیسے ان کے جذبات تھے ابھی قرآن کی تلاوہ شروع نہیں کی اور رونا شروع کر دیا تو اصلاف میں آپ کو ایسا بہت ملے گا تو یہ کیفیات یہ جذبات آہستہ آہستہ لوگوں میں ختم ہونے لگے تو علماء کی بہت بڑی جماعت نے خانقاہیں بنائیں اس میں لاکے لوگوں کو مجاہدے کرواتے ذکر کرواتے تاکہ ان کی وہ کیفیات بہا لوں تو یہاں سے صوفیزم یعنی اس کو پھر ایک الگ استعلا بھی دے دی گئی جو ان خانقاہوں میں آتا وہ صوفی کہلاتا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور ان میں خاص کیفیات پیدا ہو جائے کرتی تھی تو اس کو تصوف کہا جانے لگا تو یہ ایک استعلا ہے شریعت میں کسی چیز کو کوئی نیا نام دینے پر پابندی نہیں ہے چیز یہ وہی تھی جو اصلاف میں تھی لیکن اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا تصوف کا تو یہ تصوف چلتا رہا آج بھی ہے میں خود حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا اور حضرت نے جو ذکر ہمیں دیا تھا ہم وہ کیا کرتے تھے اور خانقاہ میں رہا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے تاکہ اللہ ہمیں بھی کچھ کوشش تو یہی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی نیک انسان بنا دے کچھ عبادت میں دل لگے تو یہ سلاسل چلتے رہے جن میں مشہور سلسلے چار ہیں نقشبندیہ سہرہ وردیہ قادریہ اور چشتیا میرے شیخ حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو چاروں سلسلوں میں اجازت ملی تھی بیعت کی چاروں سلسلوں سے خلافت ملی تھی تو ہمارے حضرت چاروں سلسلوں میں بیعت کیا کرتے تھے تو لیکن جہاں اچھا اس کی اصل قرآن سے ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ارسل رسول ہو بالہدا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھائیں گے ان کو حکمت سکھائیں گے اور ان کا تذکیہ بھی کریں گے تذکیہ کے مطلب ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں تو نبی نے ٹریننگ کی ہے صحابہ اکرام کی صحابہ نے ٹریننگ کی ہے تابعین کی تابعین نے ٹریننگ کی ہے تابعین کی تو یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا رہا ہے تو یہی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیعت ہو کر اپنی ٹریننگ کروانا ان سے تو یہ صحابہ میں بھی تھا البتہ بیعت اس وقت نہیں تھی یہ تصوف کی بیعت اس لیے نہیں تھی اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اس وقت خلافت پر بیعت ہوا کرتی تھی اگر کوئی بزرگ اپنے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دیتے تو حکومت کو یہ خطرہ ہوتا کہ یہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر رہے ہو کر رہا ہو ورنہ گناہوں سے توبہ کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اٹھائیس میں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا اے نبی عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے کہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی تو ان باتوں پر آپ ان کو بیعت کریں تو یہ خلافت کی بیعت نہیں تھی یہ اس بات کی بیعت تھی کہ یہ آپ سے معاہدہ کر رہی ہے کہ ایک گناہ سے بچیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت صحابہ سے بھی لیا کرتے تھے اور صحابیات سے بھی لیا کرتے تھے صرف گناہوں کو چھڑوانے والی اور شریعت کو فالو کرنے والی بیعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافہ راشدین نے جو بیعت کی وہ خلافت کی بیعت تھی یہ اصلاحی تعلق والی بیعت انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ اگر یہ بیعت شروع ہو جاتی تو اس بات کا خطرہ موجود تھا بادشاہوں کو خلافہ کو کہ یہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت والی بیعت نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع اپنی طرف اکھٹا کر کے حکومت کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو جب یہ خوف ختم ہو گیا تابعین تابعین کے دور میں کہ اب خلافت والی بیعت نہیں ہو رہی تو پھر انہوں نے تصوف کی جو بیعت تصوف سے میری مراد گناہوں سے توبہ اور اپنی اصلاح کروانے والی بیعت دوبارہ سے شروع کروائی کہ پھر بزرگان دین اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواتے تھے کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم ہماری نگرانی میں زندگی گزارو گے اور ہم شریعت کے جن حکام کا تمہیں حکم دیں گے ان کو فالو کرو گے شریعت کے جن حکام سے ہم تمہیں روکوں گے ان سے تم رکو گے اور جو ہم ذکر تمہیں بتائیں گے وہ قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ہوگا وہ ذکر وہ تم پابندی سے کرو گے تمہارے اندر اگر گناہ ہے وہ نہیں چھوٹ رہا تو ہمیں بتاؤ گے تاکہ ہم تمہیں نسخیں بتائیں وہ گناہ تم سے چھوٹے یعنی اپنی اصلاح کرواؤ گے ہم سے تو یہ اصل تصوف تھا اور اب بھی الحمدللہ بہت سارے اہل اللہ ہیں جو اس تصوف پر عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ نے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا کیے دنیا میں تاریخ میں جس بڑے بزرگ کا بھی آپ نام لیں گے تو جس بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لیں گے 99% بزرگان نے دین ایسے جن کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق رہا تھا اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی شیخ سے اصلاحی تعلق کی اہمیت کو بیان کی ہے تو کسی نہ کسی شیخ سے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ والا ہو علم مضبوط ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرے انسان اور اپنی اصلاح کرواؤں یہ ہے تصوف لیکن اس میں خرافات بہت آ گئیں اور اتنی خرافات کہ شیخ اگر شریعت کے خلاف بات کر رہے تو بھی شیخی کو فالو کر رہے ہیں پھر شیخ کو پرکنے کا کوئی کرائیٹیریہ ہی نہیں ہے پہلے تو شیخ کو پرکا جائے گا کہ یہ خود قرآن و سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کی اصلاح کہاں سے کریں گے لیکن آج کل بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کا کوئی میاری نہیں ہے بس وہ گدی نشین شیخ چل رہے ہیں وہ فلاں بزرگ نے فلاں کو بٹھا دیا تھا اپنی گدی پہ اب وہ بٹھانے میں غلطی ہو گئی ان سے تو بھائی انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ شیخ کسی کو خلافت دیتے ہیں کہ میرے نائب ہیں اس وقت وہ نائب ٹھیک ہوتا ہے لیکن بعد میں بگڑ جاتا ہے تو لوگوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کو اب بہت سی جگہوں پہ نہیں دیکھا جا رہا بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بس وہ چونکہ فلاں سے ایک گدی نشین ہے پھر وہ نا پردہ کروا رہے ہیں بہت سو کی دودھاریاں ہی نہیں ہیں بہت سنوں نے خلافتیں دینے شروع کر دی سودی بینک میں ایک آدمی جوب کر رہا ہے شیخ صاحب اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں اور وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں حلال و حرام کی اس کو پروا نہیں ہے وراست تقسیم نہیں کر رہا وہ اس کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں تو اس میں بہت معاملہ بہت جگہوں میں بہت خراب ہوا ہے پھر وہ اس میں غلوب ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا کہ بعض خانقاہوں میں تو بدتیں اس قدر زیادہ شامل ہو گئیں تو یہ ایک علمیہ ہے کہ تصوف کی لائن میں برائیاں بہت پھیلی ہیں ہم نے خود بڑے بڑے بزرگوں سے بات سنی ہے کہ صوفی اکرام سے دین کو فائدہ بھی بہت ہوا لیکن دین کا بیڑا بھی بہت غرق ہوا یعنی بدات بہت شامل ہوئی ہیں تو اس لیے تصوف کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس میں یہ صحیح اور کھوٹے میں فرق کرنا بہت ضروری ہے تو جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی حالت کو بھی درست کر دے اور صحیح عامال پر آ جائیں تو آپ کو چاہیے کسی اللہ والے بزرگ سے آپ تعلق قائم کریں ان کی صحبت میں وقت گزاریں لیکن اللہ والے کو پہلے پہچان پہچانیں اس میں ٹائم لگائیں ایسے ہی نہیں کہ بس کسی سے کسی کی دعا دیکھ لی رو رو کے دعا کر آ رہے ہیں تو چلو جی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے یا دو چار بیانات سن لی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو کسی اللہ والے کے صحبت میں وقت گزاریں ان کو پرکھیں کہ یہ کیسے ہیں اور واقعی ان سے فائدہ ہو رہا ہے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو رہی ہے اور وہ خود علماء کو فالو کرنے والے ہیں بزرگ جو بھی ہیں بداس سے بچتے ہیں سنت کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ان سے سوچ سمجھنے کے بعد اللہ سے استخارہ بھی کرنا چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے ان سے پھر صلاحی تعلق قائم کریں اور پھر جیسے وہ ہدایات آپ کو دینے اس کے حساب سے چلیں اسی کو صوفی عظم کہا جاتا ہے اور یہ ایک ٹرم ہے استعلاح ہے اور میں نے بتایا استعلاحات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن و سنت سے یہ لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی کام کی ضرورت ہوتی ہے کام ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی طرح اصلاح کی تھی تو آج بھی اہل اللہ ہیں جو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں کسی اہل اللہ کو تلاش کر کے ان سے آپ بیعت ہو جائیں ملتا ہے